ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ملیریا کے بارے میں یہاں پر ہم جانیں کہ ملیریا کے کارڑ کے بارے میں اور اس میں کون سا ٹیس کرائے جاتا ہے اور ملیریا کے سنٹمز کے بارے میں اور یہاں پر کون کونسی میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے تو ملیریا جو ہوتا ہے وہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو فیلانے مطلب اس کا جو کیڈیئر ہوتا ہے اس کا جو باہک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیمیل اینوفلیز موسکیٹو یہ مچھر دوارہ فیلتا ہے ملی پلازموڈیم کی یہاں پر دیکھئے چار اسپیسیز ہیں پہلی ہے پلازموڈیم بائیبیکس دوسری ہے پلازموڈیم اوبیل تیسری ہے پلازموڈیم فیلسیپیرم چوتھی ہے پلازموڈیم ملیریا نیکس جان لیتے ہیں ملیریا ٹیسٹ کے بارے میں اس کو ہم ریپیڈ ڈائیگروسٹک ٹیسٹ یا ملیریل پیراسائٹ ڈوال انٹیجن ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں مطلب کہ ایم پی ڈی اے کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے بلڈ کی کوئی ڈرابز ڈال دی جاتی ہیں اس کے بعد کنٹرول لائن کے پیلل پی بی کے پیلل یا پی ایف کے پیلل لائن آتی ہے تب کیا ریزلٹ ہوتا ہے اگر دیکھئے ریٹ کلر کی لائن اگر کنٹرول لائن کے سامنے ہوتی ہے تو یہ نگیٹیو ریزلٹ ہوتا ہے یہاں پر کسی بھی اسپیسیز نے پیسینٹ کو افیکٹ نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہاں پر جو ریزلٹ آتا ہے وہ نگیٹیو آتا ہے اور اگر یہ لائن کنٹرول لائن اور پی اے این لائن کے سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پلاس موڈیم کے لیے پوزیٹیو ہے اور اگر یہ لائن کنٹرول لائن کے پیلل پی اے این کے پیلل اور پی ایف کے پیلل ہے تب یہ پلازموڈیم فیلسی پیرم کے لیے پوزیٹیو ہے اور اگر یہ لائن کنٹرول لائن کے پیرلر پی این کے پیرلر اور پی بی کے پیرلر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پلازموڈیم بائی بیکس کے لیے پوزیٹیو ہے اور اگر یہ لائن کنٹرول لائن کے پیرلر پی این کے پیرلر پی بی کے پیرلر اور پی ایف کے پیرلر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیسینٹ کو مکس انفیکشن ہوا ہے مطلب کہ اس کے اندر پلازموڈیوم بائی ویکس کا بھی انفیکشن ہے پلازموڈیوم فیل سیپرم کا بھی انفیکشن ہے نیکس بات کر لیتے ہیں ملیریا سمٹمز کے بارے میں تو ملیریا کی کیس میں کون کون سے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر ہیڈیک مطلب کے سردر فیٹیک مطلب کے تھکابن نوزیا مطلب کے مطلی اور بومیٹنگ مطلب کی الٹی ہونا اور فیور مطلب کی بخار کے ساتھ ساتھ تھنڈ لگنا اور مسل ایک مطلب کی ماس پیشیوں میں درد ہونا تو ملیریا کی کیس میں یہ سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اب جان لیتے ہیں ملیریا کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے اگر ملیریا پیسنٹ کو فیور ہے فیور کے ٹائم ملیریا کی کوئی بھی میڈیسن نہ لیں سب سے پہلے فیور کو کم کریں اور ملیریا کی میڈیسن جو ہوتی ہے بہت کڑ بھی ہوتی ہے اس کو لینے کے بعد الٹی آ جاتی ہیں تو الٹی کو روکنے کے لیے الٹی کی میڈیسن چرور لیں جیسے کہ پینٹوپ ڈی پینٹوپ ڈی میں ہوتا ہے پینٹوپرازول اور ٹوم پیریڈون جو الٹی اور پیٹ میں گیس بننے کو روکتا ہے فیور کے کیس میں ایڈرل پیسنٹ کو ڈولو سکس پیپٹی دو ٹائم پیسنٹ کو اس کو دے سکتے ہیں جبکہ پینٹوپ ڈی کو پیسنٹ کو دن میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے اگر پیسنٹ کو پلازموڈیوم بائیویکس نے انفیکٹ کیا ہے تو پلازموڈیوم بائیویکس میں کونسا ٹریٹمنٹ یوز میں لیا جاتا ہے یہاں پر کلوروکیوین فوسپیٹ کا یوز کیا جاتا ہے کلوروکیوین فوسپیٹ کے ساتھ ساتھ مہلیریٹ ڈی ایس اس کے اندر ہوتا ہے پریماکیوین فوسپیٹ ان دونوں میڈیسن کے کومبینیشن کو پیسنٹ کو دیا جاتا ہے اب بات کرنے تے اس کی ڈوز کے بارے میں یہ میڈیسن پیسنٹ کو کیسے کیسے دینی ہوتی ہیں مارکیٹ میں کلوروکیوین لیری کو ڈی ایس کی نام سے ایبی لیبر ہوتی ہے اس کو پیسنٹ کو تین دن دینا ہوتا ہے تو پہلے دن یہ دو ٹیبلیٹ ایک ڈوز میں دینا ہوتا ہے ان دو ٹیبلیٹ کے چھے گھنٹے بعد یہ ایک تیسری ٹیبلیٹ پیسنٹ کو دی دی جاتی ہے تو پہلے دن یہ تین ٹیبلیٹ اس کے دوسرے دن ایک اور ٹیبلیٹ دی جاتی ہے اور اس کے تیسری دن ایک اور ٹیبلیٹ دے دی جاتی ہے اس ٹائپ سے یہ پانچ ٹیبلیٹ یہ تین دن تک پیسنٹ کو دینی ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پریما کیون فاسپیڈ ٹیبلیٹ جس کی سٹیند 15 میلی گریم ہوتی ہے یہ میلے ریا کے ریلیپس کو روکنے کے لیے پیسنٹ کو دی جاتی ہے مطلب کہ میلے ریا دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے اس کو روکنے کے لیے پریما کیون کا یوز کیا جاتا ہے یہ پیسینٹ کو اوڈی مطلب کے دن میں ایک بار دی جاتی ہے اور یہ پندرہ دن تک کھانے کے بعد چلائی جاتی ہے نیکس بات کر لیتے ہیں پلاس موڈیم فیلسی پیرم کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو یہاں پر کون کونسی میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر لیومیریکس ایٹی جس کے اندر ہوتی ہے آرٹی میتھر اور لیومی فینٹرائن تو لیومیریکس ایٹی میں یہاں پر دیکھئے یہ چھے ٹیبلیٹ ہیں ان چھے ٹیبلیٹس کو پیسینٹ کو تین دن تک دینا ہوتا ہے تو پہلے دن یہ دو ٹیبلیٹ دوسرے دن پھر یہ دو ٹیبلیٹ اور تیسرے دن پھر یہ دو ٹیبلیٹ تو پہلے دن کی دو ٹیبلیٹس کے بیچ میں آٹھ گھنٹے کا انتر رہنا چاہیے اور دوسرے دن کی یہ دو ٹیبلیٹس کے بیچ میں لگ بگ بارہ گھنٹے کا انتر ہونا چاہیے اور تیسرے دن کی ان دو ٹیبلیٹس کے بیچ میں پھر سے بارہ گھنٹے کا انٹرول مطلب کہ ٹائم گیپ ہونا چاہیے اور دوسرے دن ان دو ٹیبلیٹس کے ساتھ پریما کیون کا یوز کیا جاتا ہے پریما کیون کو یہاں پر پیسنٹ کو اوڈی مطلب کہ دن میں ایک بار کھانے کے بعد دی جاتی ہے اور اگر پیسنٹ میں پلاسموڈیم بائی بیکس اور پلاسموڈیم فیلسی پیرم دونوں کا مکس انفیکشن ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کون کونسی ٹیبلیٹس کا یوز کیا جاتا ہے یہاں پر لیومریکس ایٹی اور پریما کیون کا یوز کیا جاتا ہے لیومریکس ایٹی کو تین دن تک پیسنٹ کو دینا ہوتا ہے تو اس کی پہلے دن دو ٹیبلیٹ دوسرے دن دو ٹیبلیٹ تیسرے دن دو ٹیبلیٹ تین دن تک دو دو ٹیبلیٹس کی دینی ہوتی ہیں اور اس کو کھانے کے بعد دینا ہوتا ہے جبکہ اسی کے ساتھ پریماکوین کی ٹیبلیٹ چودہ دن تک پیسنٹ کو دینی ہوتی ہیں تو پریماکوین کی ایک ٹیبلیٹ پرڈے چودہ دن تک کھانے کے بعد اس کو دینا ہوتا ہے یہاں پر جان لیتے ہیں ان میڈیسن کو لینے کے بعد میٹھا دودھ پینے کی سلاک کیوں دی جاتی ہے کیونکہ ان میڈیسن کے قرار پیٹ کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ پڑ جاتی ہے تو پیٹ کی ایسیڈیٹی کو نیٹرلائز کرنے کے لیے ملک کی ضرورت ہوتی ہے اسی قرار پیسنٹ کو میٹھا دودھ پینے کی سلا دی جاتی ہے اور دودھ میں جو میٹھا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے گلوکوز سگر جو کی پیسنٹ کی بوڈی کے گلوکوز سگر کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اسی قرار سے ان میڈیسن کو لینے کے بعد میٹھا دودھ پینے کی سلا دی جاتی ہے اوکے تھینکیو